یہ ریڈیو حمالیا ہے آج اپریل دوہزار اکیس کی سولہ تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوزہ گلگت بلتستان میں عارضی ملازمین کا دھرنا آج چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے حکومت کی جانب سے مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی کے باوجود عارضی ملازمین کی قیادت نے دھرنا ختم کرنے سے یک سر انکار کر دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ دھرنا مطالبات کی منظوری اور نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک جاری رہے گا پاکستانی مقبوزہ گلگت بلتستان کے دارور خلافہ گلگت میں پانی کی شدید قلت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی اس موقع پر سڑک کو ٹائر جلا کر کامیابی سے گھنٹوں تک بلوک کیا گیا پاکستانی مقبوزہ جمہو کشمیر ہیلتھ ایمپلوئیز فیڈریشن نے مطالبات کی منظوری تک روزانہ کی بنیاد پر جاری علامتی ہرتال ختم کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا ہے بلکہ مکمل ہرتال کی دھمکی بھی دے دی ہے پاکستانی مقبوزہ خیبر پختونخواہ میں پشاور کے علاقے حیات آباد میں سکھ تاجلوں نے شقایت کی ہے کہ انہیں افغان نمروں سے فون کر کے دہشتگرد تنظیموں کو چندہ دینے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گہرام بلوچ نے ہب اور مند میں پاکستانی مردود فوج پر حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے جمعیرات کو زلا کیج کے علاقہ مند میں باسر کے مقام پر فوج کی تعمیر شدہ نئی چوکی پر سرمچاروں کے حملے میں کم از کم دو پاکستانی مردود فوجیوں کو جہنم وسال کیا گیا اس کے علاوہ جمعیرات کو ہی ہب شہر میں نظر چرنگی پر قابض پاکستانی مردود فوج کی چوکی پر دستی بموں سے حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ایک پاکستانی مردود فوج کو جہنم وسال کیا گیا ادھر آوران میں بلوچستان لیبریشن فرنٹ کا تعاقب کرنے والے پاکستانی مردود فوجی پارٹی کو جھل جھاؤ میں روک کر جوابی حملہ کیا گیا جس کے بعد پاکستانی فوجی ٹولی نے بھاگ کر جان بچائی آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے ریڈیو حمالیہ کی خبریں براہ راست اپنے وٹس اپ پر حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیرو زیرو فور فور سیون فور سیون سکس نائن تھری ون ٹو زیرو تھری پر اپنا نام اور جگہ کا نام وٹس اپ میسیج کیجئے آج کا نیوز بولٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیوب مرزا کو اجازت دیجئے موسیقی